ایشیا کپ سپر فور کا پاکستان اور بھارت بہت ہی اہم میچ تھا اس میں کچھ پاکستان کے طرف سے غلطیاں ہوئی ہیں ہم آپ کو صرف وہ غلطیاں اور کچھ دلچسپ جو ہے وہ چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہے ہیں نمبر ون ٹاس جیتا اور ٹاس جیت کے جو ہے وہ اتنی جو وکٹ کو ریڈ نہیں کیا پہلے جو ہے وہ والنگ کر لی اور اس کے بعد پھر پاکستان کی فیلڈنگ جو ہے بڑی مایوس کھون تھی دو کیش ٹھوڑے شبنگل کے اور انہوں نے پھر اس طرح جو ہے وہ اٹھامن ڈرنز کی ایننگز کھیل دی ہے اور دلچسپ دو چیزیں وہ یہ آئی تھی کہ ہارس روف نے جب جو ہے وہ وال کرائی تو اس کے بعد انہوں نے اپیل کی اور اس اپیل کے بجائے اس کی کہ وہ اس کے اوپر کوئی رد عمل امپائر دیتے خود کپتان جو بابر آزم ہے وہ انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ بھائی یہ جو ہے وہ اونچی وال تھی اور جو نا وہ ویک ٹو کو نہیں چھو سکتی تھی تو اس کو ذرا وہ اون کا جو سٹائل ہے وہ سوشل میڈیا پر بہت ہی زیادہ وائرل ہو گیا ہے اور دوسری جو نا وہ ایک دلچسپ یہ بھی دیکھنے کو ملی کہ جب چوبیس ایسی شریعہ ایک کور میں ایک سو سنتالی سندوک لڑی آؤں پر میچ میں بارش آئی تو اس کے بعد جو جو ہے جو ہے گھالا کے یہ کام گراؤنڈ من کا ہے گراؤنڈ سٹاف کا ہے کہ وہ کور سے لے کے جو ہے نا وہ پیچ کے اوپر اور پیچ کے جو سکل ہے پہا تک پھیلا دے بچھا دے لیکن یہ ہے کہ ان کو ہیلپ آؤ کر رہے کے لیے ہمارے فخر زمان جو ہیں وہ ان کو جینا وہ لیڈ کر رہے تھے اور انہوں نے بھی کور جو ہے وہ کھیج کے تو گراؤنڈ تک پہنچایا تو یہ ان کی ایک سمجھ لے کے ہیومنیٹی اور گریٹنیس اور سمجھتے ہیں کہ ڈاؤن ٹو ارث والی جینا وہ ایک سٹائل یہ بھی بہت زیادہ پسند کیا جا رہا ہے اس کے پر کومنٹ کیا جا رہا ہے چلتے چلتے یہ بھی آپ کو بتا دے کہ شویب افتر لیجنڈری پاکسان جو سپیشلی میچ دیکھنے کے لیے کیشن لگا گیا ہے اور وہ ان کا جینا وہ کومنٹ بھی سامنے آیا انہوں نے کہا ہے کہ شکر ہے بارش ہو گئی ہے کیونکہ ان سے بجاج یہ ہے کہ پہلا میچ جو ہوا تھا جو گروپ کا میچ تھا تو وہاں پر پاکستان نے چھے سٹھ رنگ پر چار آؤٹ کر دی ہے اور دو سو چھے سٹھ رنگ پر آرڈی آؤٹ کر دی تھی تو آج ہے وہ ایک سو ایکیس رنگ سٹھ رنگ سٹینڈ بلا یعنی کہ وہ جم کر ٹک کر کھیلے اور انہوں نے خوب جا رہا نہ انداز اپنایا تھا تو اس کے اوپر جو ہے وہ شویب افتر کا کومنٹ کیا تھا کہ شکر ہے بارش ہوئی ہے اور نہیں تو جس طرح وہ بادل نہ برستے تو پھر ان کا بلے نہیں برستے رہنا تھا اور امید ہے آپ کو یہ بھی ویڈیو پسند آئی ہوئی تو اس کو لائک شیئر سنو کریں خدا حافظ